اسلام علیکم میں ہوں سمیہ آمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل سمیہ اس کوکنگ ہب آج میں آپ سب کی فرمائش کے مطابق آپ کو پائے بنانا سکھا رہی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی دعوت میں اگر بہت ہی مزے کے پائے سرف کیے جائیں تو مہمان تمام ڈشیز کو چھوڑ کر صرف اور صرف پائے ہی شوق سکھاتے ہیں پائے بنانے میں سب سے امپورٹنٹ پیاس کی ریشو ہے جس کی وجہ سے پائے یا تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یا پھر بلکل ہی خراب ہو جاتے ہیں تو چلیں آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مزے دار سے پائے کیسے تیار کیے جاتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو سب سے پہلے وہ کر لیجئے اور چلیں پھر شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی اس کے لیے میں نے آٹھ حدد مٹن پائے لیئے اور پائے کا سائز بھی آپ دیکھیں کہ اچھا خاصا بڑا ہے یہ آپ کو گوشت والا اس طرح سے توڑ کے تو پھر دے گا آپ اسے پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں سلو کک کروں گی اسے پائے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں لیکن اگر کبھی مجھے بہت جلدی ہو تو میں پریشر ککر میں بھی بناتی ہوں تو بہت ہی مزے دار پائے تیار ہوتے ہیں تین کپ پانی ڈال رہی ہوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے ڈائریکٹ اس میں پانی ڈال دیا آپ جانتے ہیں کہ پائے بنانے میں پیاز کو فرائے کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑتی میں صرف اس کو بوائل کروں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کتنے مزے دار پائے تیار ہوں گے اس کے لیے میں نے پونے دو کپ پیاز لیا یعنی ایک کپ پورا بھر کے اور دوسرا کپ تھوڑا سا کم ڈال ہے دو ادد بڑی الائچی اور تقریباً چھے ساتھ لانگ ٹو ٹیبل سپون گارلک پیسٹ ایک ٹیبل سپون اترکی پیسٹ ایک چائے کی چمچ سفیز ڈیرہ ضرورت بھر کے میں نے ڈال ہے نمک ایک چائے کی چمچ اور اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کے بعد ایکسٹر ڈال رہی ہوں ایک چائے کی چمچ سے تھوڑا سا کم ہلدی پاوڈر ایک ٹیبل سپون سرخ مرچ کا پاوڈر یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کی مقدار کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آدھا کپ کوکنگ آئل اور ایک ٹیبل سپون میں دیسی گھی ڈال رہی ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیسی گھی دیسی گھانوں کی جان ہوتا ہے یہ اس کے ذائقے کو بہت ہی زیادہ زبردست منا دے گا پانی کو بوائل آ گیا اور اس ٹیج پہ میں اس کی فلیم کو تھوڑا سا کم کر دوں گی اور اس کو لٹ سے کور کر دوں گی اور تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دوں گی آپ یہ سٹیپ پریشر ککر میں بھی کر سکتے ہیں اور آپ آدھے گھنٹے کا پریشر دے دیں لیکن اس کے لیے آپ نے پانی صرف ڈیڑھ کپ ڈالنا ہے پائے پکتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے اور اب اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اور اب میں پائے اچھی طرح سے بھون لوں گی اس ٹیج پہ آپ نے کم سے کم تین سے چار منٹ کے لیے بہت اچھی طرح سے پائےوں کو بھون لیا ہے یہ سٹیپ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے پائےوں میں بہت اچھی سی خوشبو آئے گی اور ان کا کچھاپن دور ہو جائے گا اور اس کا مسالہ بھی بہت اچھی طرح سے میش ہو جائے گا پائےوں کو میں نے بہت اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کا آئل مکمل طور پر باہر آ چکا ہے اس ٹیج پر میں اس میں پانچ سے چھ گلاس ابلتا ہوا پانی ڈال دوں گی اور اب میں اس کو بوائل ہونے دوں گی اور جب اس کو بوائل آ جائے گا تو میں اس کو ڈھککن سے کور کر کے پانچ سے چھ گھنٹوں کے لیے ہی ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھتوں گی اگر آپ اس کو پریشر ککر میں پکانا چاہے ہیں تو آپ نے اتنا ہی پانی ڈالنا ہے اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے پریشر دے دینا ہے تو دیکھیں چھ گھنٹے یہ بہت ہلکی آنچ پر پکے ہیں اب آپ دیکھیں کہ پائے اس حد تک گل چکے ہیں کہ اگر میں ان کو ذرا سا دباتی ہوں تو یہ ہڈی سے الگ ہو رہے ہیں کچھ لوگ پائے ثابت پسند کرتے ہیں کہ وہ پورا پائے اپنی شیپ میں رہنا چاہیے لیکن ہماری فیملی میں پائے بہت زیادہ گلائے جاتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں الگ ہو جائیں بالکل تو آپ کی فیملی میں جس طرح سے پسند کیا جاتا ہے آپ اس طرح سے پائے تیار کر لیں پانی مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا زیادہ خوشک ہو گیا ہے تو مجھے تھوڑا سا پانی میں نے اس میں اور ڈال دیا ہے اور اب میں ان کو بوائل دے کر پانچ سے دس منٹ کے لیے صرف پکاؤں گے اور آگ بند کر دوں گے اب دیکھیں پائے بہت ہلکی آنچ پہ پک رہے ہیں اس ٹیج پہ میں تقریباً ایک چائے کی چمچ گرم مسالہ پسند کر اس کو پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ دم دے دوں گے اب میں نے ڈش آؤٹ کر لوں گے آپ پائے کے سالن کو روگنی نان تندوری روٹی یا پھر خمیری روٹی کے ساتھ سرف کریں تو آپ کی فیملی اس کو بہت انجوائے کرے گی تو دیکھا آپ نے کہ دیکھنے میں اتنی مشکل نظر آنے والی ریسیپی کتنی آسانی سے تیار ہو گئی ہے اور دیکھیں کتنے اچھے پائے گلے میں بلکل ہڈیوں سے بلکل الگ ہو رہے ہیں اس وقت اور اب پائے پک چکے ہیں اور کھانے کے لیے بلکل تیار ہیں بہت مزے کے میں پائے کھانے کی بہت ہی شکیم ہوں مجھے تو پائے بہت پسند ہے یقیناً آپ کو بھی اچھے لگتے ہوں گے اب آپ کچن میں جائیں اور پائے بنائیں اور اپنی فیملی کو سرف کریں اور خوب مزے لیں پھر ملتے ہیں کسی بہت اچھی چیز ہی نہیں ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ